ہیلو ایرون فورتھ اپیسوڈ کے سٹارٹ میں دیکھتے ہیں کہ جوزی جاگتی ہے تو شبائی ماس پہلے وہاں بیٹھا تھا تو جوزی سے پوچھتی ہے کہ کیا تم شیاو ہو جس نے تین سال پہلے مجھے بچایا تھا تو شیاو کنفیس کر لیتا ہے تو جوزی سے بتاتی ہے کہ تب میں نے سٹار مون پیویلون کو ابھی جوائن کیا تھا اور تب ہی وہ ایکسیڈنٹ ہوا مگر تم نے مجھے کیوں بچایا تو شبائی کہتا ہے کہ وہ صرف کوئنسیڈنٹ تھا جوزی کہتی ہے کہ اس بار پھر تم نے مجھے بچایا تو کیا اس بار پھر کوئنسیڈنٹ ہے تو شبائی کہتا ہے کہ شاید یہی ہماری فیٹ ہے یائنگ تو جوزی اپنا ریال نام سن کر ڈار جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تم میرے بارے میں اور کیا جانتے ہو اور سٹار مون پیویلی نے یہ کیوں کہا کہ میں نے ان کے رول سوڑے ہیں اور وہ مجھے مروانا کیوں چاہتے ہیں تو شبائی کہتا ہے کہ تم میں وہاں کے رولز یاد ہوں گے کہ اگر کلر اپنے ٹارگر کو مار نہ سکے تو اسے مار دیا جاتا ہے تو جوزی سے بتاتی ہے کہ تین سال پہلے جب میں جیل سے بھاگی تو مجھے پتا چلا کہ سٹار مون پیویلین ان لوگوں کو مارتا ہے جو برائی کرتے ہیں اور اسی قارن میں نے انہیں جوائن کیا مگر ماسٹر نے میرے فادر کے بارے میں جو مجھے انفورمیشن پر وائیڈ کی اس سے مجھے پتا چلا کہ ماسٹر سب کیسز کو غلط رنگ دیتا ہے اور اس طرح وہ کیلوس کو ٹرپ کر کے لوگوں کو مرواتا ہے تو شبائی کہتا ہے کہ ہم صرف ماسٹر کے لیے چیس پیسز جیسے ہیں اور اس سے زیادہ ان کے لیے ہماری کچھ فیلیو نہیں اور پھر اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چیف انچ کو جانتی ہو تو جوزی سے کہتی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے شبائی کہتا ہے کہ تم مجھے اس کے بارے میں ڈیٹریلز بتاؤ تو مجھے پتا چلے گا کہ جس چیف انچ سے میں ملا ہوں وہ ریل ہے یا فیک تو جوزی اسے چیف انچ کے سارا گیٹا بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ تین سال پہلے اسی نے مجھے جیل سے بھاگنے میں ہیلپ کی اور مجھے بچاتے ہیں وہ کلیف سے گر گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی شبائی اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے فادر کی کبھی اس سے لڑائی ہوئی تو جوزی کہتی ہے کہ میرے فادر کی ڈیتھ سے سکس موز پہلے میرے فادر نے چیف انچ کو سفیرلی پنش کروایا تھا تو شبائی سوچتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کینگ کی ڈیتھ کے پیچھے چیف انچ ہو تو وہ جوزی کو بتاتا ہے کہ چیف انچ بچ گیا تھا اور اگر تم اسے ملنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ملوا سکتا ہوں نیکس جن میں دیکھتے ہیں کہ شبائی ایک بار پھی شعوبان کے چیف انچ سے ملنے آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا تم کنفیس کرتے ہو کہ تم چیف انچ ہو کے نہیں تو چیف انچ منع کر دیتا ہے شبائی کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک سٹوڑی سناتا ہوں اور کہتا ہے کہ چھ سال پہلے ایک جنرل اپنے کنگ کی بیٹی کو پسند کرنے لگا اور ایک دن کنگ کو ان دونوں کی ریلیشن کا پتا جال گیا اور جنرل نے جب کنگ کی بیٹی کو پرپوز کیا تو کنگ نے نہ صرف پرپوزر ریجیکٹ کر دیا بلکہ جنرل کو پبلک میں پٹوایا تو چیف انچ کہتا ہے کہ یہ انجنگ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور تم مجھے سب کو بتا رہے ہو تب ہی جوزی وہ آتی ہے تو کہتی ہے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے میرے فادر کو فریم کیا اور انہیں جھوٹے کیس میں انوالف کر کے مروا دیا تو چیف انچ کہتا ہے کہ جب کنگ نے میری انسلٹ کی تو کسی نے مجھ سے کونٹریکٹ کیا اور کہا کہ اگر میں کنگ کو مار دوں تو وہ تمہاری شادی مجھ سے کروا دے گا تو میں نے لالچ میں آ کر اس کی بات مان لی اور وہ جوزی کو بتاتا ہے کہ تمہارے فادر نے مجھے ایک لیٹر دیا اور میں نے وہاں کچھ لائنز ایڈ کر دی جس سے سارا دوش کنگ پر آیا تو جوزی سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور میں اپنے فادر کی ریتھ کا بدلہ لوں گی شبائی چیف انچ سے کہتا ہے کہ سٹار مون پیویلی نے جوزی کو مانے کا آرڈر دیا ہے اور تم ان کے پرانے کلر تھے تو کیا تم ماسٹر کی ریالٹی جانتے ہو تو چیف انچ انہیں کچھ کلو بتاتا ہے وہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو چیف انچ شبائی سے کہتا ہے کہ ریال شیاؤ میں ہوں تو تم بتاؤ کہ تم کون ہو تو جوزی حیرانوں کو شبائی کو دیکھنے لگتی ہے اور جب وہ اس کا ماسک اتارتی ہے تو وہاں شبائی تھا اور وہ کچھ کہے بھی نہ وہاں سے چلے جاتی ہے شبائی اس کے پیچھے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فرپس تمہیں چیٹ کرنے کا نہیں تھا کیونکہ مجھے لگا کہ اگر تم ایک دم سے میرے بارے میں جانوں گی تو تم میری ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کر پاؤ گی جوزی کہتی ہے کہ تین سال پہلے تم نے میری جان بچائی اور تم جانتے تھے کہ میں تین سال سے تمہیں ڈھونٹ رہی ہوں اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا شبائی کہتا ہے کہ تین سال پہلے مجھے کسی اور کو بچانے کا ٹاسک ملا تھا اور میں نے ایکسیڈنٹلی تمہیں بچا لیا اور جب میں نے تمہیں اپنے گھر میں دیکھا تو میں نے ہیزٹیٹ کیا کہ اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو تمہیں ریالٹرسٹ نہیں کروگی اور حیرت سے کہتا ہے کہ اگر پہلے تم میری ریالٹرسٹ جان لیتی تو بہت سے انوسن لوگ مارے جاتے تو جوزی بھی اسے اپنے بارے میں سارا سچ بتاتی ہے کہ میں یو شیاؤ نہیں بلکہ میں ایک کلر کی بیٹی ہوں اور پوچھتی ہے تو شبائی کہتا ہے کہ تمہاری جتنی بھی ایڈنٹیز ہوں میں نے تمہیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو میں تم پر ٹرسٹ کرتا ہوں اور جب میں تین سال بعد تم سے پھر ملا تو مجھے ریالٹرسٹ ہو گیا کہ فیٹ ہمیں ملوانا جاتی ہے اور پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو گی کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ پروٹیکٹ اور سپورٹ کرنا چاہتا ہوں اور بتاتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شبائی جوزی کو اپنے ساتھ سیکرٹ روم ملاتا ہے تو وہ دونوں وہاں جا کر ایک ایک پزر سال کرتے ہیں تو دونوں کو جو کلوس ملتے ہیں ان سے انہیں سمجھا جاتی ہے کہ سٹار مون پویلین کا ماسٹر منیسٹر جیانگ ہے تو شبائی نیکسٹے کرون پرنس سے ملنے آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ آپ واقعی بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور آپ نے ٹھیک ایس کیا تھا کیونکہ تیان پرائیم منیسٹر جیانگ ہی ہے مگر میں ابھی تک یہ نہیں جان پایا کہ ان کے پیشے کون ہے تو پرنس کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم اسے جانتے ہو مگر تم اس کا نام نہیں لے رہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم جلدی میں کوئی مستیک نہیں کر سکتے اس لیے تم جاؤ اور جب ٹائم آئے گا تو میں اپنے لوگوں کو تمہاری ہیلپ کے لیے بھیجوں گا اور ہم سب مل کر سٹار مون پویلین پر اٹیک کریں گے شبائی جاتے جاتے واپس آتا ہے اور کرون پرنس سے کہتا ہے کہ میں نے کنگ ینگ کے کیس کی پھر سے انویسٹیگیشن کی اور مجھے کچھ کلوس ملے ہیں اور مجھے پتا چلا کہ وہ نے دوش ہیں اور کیا آپ میرے لیے پھر سے کیس کو اوپن کر سکتے ہیں تو کرون پرنس کہتا ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں شبائی وہاں سے جلا جاتا ہے تو فالور پرنس سے پوچھتا ہے کہ شبائی نے اس ٹائم کنگ ینگ کے کیس کو ری اوپن کرنے کی بات کیوں کی مگر کنگ کچھ ریپلائی نہیں کرتا نیکسین میں دیکھتے ہیں کہ ایک کلر آ کر ماسٹر تیان کو بتاتا ہے کہ مارکس مینشن کے سامنے ایک کیرجہ کرو گی اور مجھے لگتا ہے کہ شبائی اور یہ شعاؤ واپس آگئے ہیں تو ماسٹر تیان پوچھتا ہے کہ کیا شعاؤ کو کچھ پتا چلا کلر کہتا ہے کہ نہیں تو ماسٹر کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوزی اور شعاؤ دونوں ملے ہوئے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں اور اسی قرار مجھے وہ چیٹ کر رہے ہیں اور یہ کلر کیونکہ ماسٹر کے بھروسے کھا تھا تو وہ اسے سب کچھ سچ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں کا ماسٹر پیسوں کے لیے بنا کیونکہ پاور میرے پاس پہلے سی تھی اور پیسہ اور پاور ہو تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور پھر وہ اپنا ماسک اتارتا ہے تو وہ کلر دے کے حیرانہ جاتا ہے کہ وہاں منسٹر جیانگ تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شبائی گھر واپس آتا ہے تو جوزی سے پوچھتی ہے کہ کیا پرینس میرے فادر کو کیس کو پھر سے انویسٹگیٹ کرے گا کہ نہیں تو شبائی کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فیزیکل ایویڈنس نہیں اور چیفنگ تمہارے فادر کا خاص آدمی تھا اور اس کی گواہی کوئی نہیں مانے گا تو جوزی کہتی ہے کہ مجھے سمجھ آگئی ہے کہ وہ کیس کو ہی اوپن نہیں کریں گے تو شبائی سے کہتا ہے کہ کل میر نائل میں پرینس کے ساتھ مل کر سٹار مون پرویلن پر اٹیک کروں گا اور وہاں ہم پرائیم میری سے جیانگ کو مار دیں گے تو تمہارے فادر کی موت کا بدلہ پورا ہو جائے گا تو جوزی کہتی ہے کہ سٹار مون پرویلن پہلے ہی تمہیں ڈھوڑ رہا ہے اور اگر تم وہاں جاؤ گے تو تمہاری لائف کو ریسک ہوگا اور وہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی جوزی بہت ریکویسٹ کرتی ہے تو شبائی مان جاتا ہے مگر رات کو جوزی سوئی ہوئی تھی اور جب وہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور شبائی وہاں سے جا چکا تھا اور اس کے پاس ایک لیڈر پڑھا ہوا تھا اور شبائی نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی ہرٹ کرے اس لئے میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رہے جا سکتا مگر جوزی اپنے ہاتھ کھو لیتی ہے اور وہ کلر کا گیٹ اپ کر کے جیان کو مانے جاتی ہے دوسری سر پہ دیکھتے ہیں کہ شبائی سٹار مون پر ویلین جاتا ہے تو ماسٹر تیان اسے ایک ڈاکومنٹ دیتا ہے اور ماسٹر شبائی کو ہی ریال شیاؤ سمجھتا تھا اس لئے کہتا ہے کہ جنگ جنگ ابھی زندہ ہے اور تم اتنے سالوں سے اسے پیار کرتے ہو اور اسی قارن تم نے اسے ابھی تک مارا نہیں اور پھر اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم وہ انسائر بھول گے جو کنگ نے تمہاری پبلک میں کی تھی اور پھر کہتا ہے کہ شبائی کو مارنے سے تمہیں اور مجھے دونوں کو بینفٹ ہوگا تو شبائی اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم ریال ماسٹر نہیں اور وہ اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے مگر کلر وہاں کو سموٹ چھوڑتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جوزی وہاں آتی ہے تو دو کلر کو آپس میں بات کرتے سنتی ہے اور وہ شیاؤ کو مارنے کا پلان کر رہے تھے تو وہ سوچتی ہے کہ مجھے جا کر پتہ لگانا ہوگا کہ یہ شیاؤ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں تب ہی وہ لائبریٹ ہی چلی جاتی ہے تو وہاں اسے ایک ڈاکیمنٹ ملتا ہے اور جب وہ اسے کھوڑ کر دیکھتی ہے تو حیران رہ جاتی ہے تب ہی وہاں کوئی سموٹ چھوڑ دیتا ہے تو جوزی گر کر بھر ہوش ہو جاتی ہے یہ ہی فورتھ اپیسوڈ فینش ہی جاتی ہے تھانکس فور وچن